پیارے دوستو شوہر کی دس خطرناک دھمکیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری لازمی دیکھی گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہوتی رہیں دوستو شوہر کی پہلی غلطی جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا جی ہاں دوستو ہر وقت طلاق کی دھمکی دینا گھر میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ بیوی کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اس کے دل میں آپ کے لئے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے لئے ختم ہوتی جاتی ہے یاد رکھئے جب بیوی کے دل سے آپ کے لئے محبت ختم ہو جاتی ہے تب آپ کا گھر برباد ہونے کی شروعات ہوتی ہے دوستو شوہر کی دوسری سب سے بری غلطی جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت بیوی کو نظرانداز کرنا اپنے کاموں میں الجہن ہے نا اور جو بھی بیوی کہے اس کو نظرانداز کر دینا اس کی خواہشوں کو نظرانداز کر دینا اس کو محبت نہ دینا یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے دوستو شوہر کی تیسری بہت بری غلطی جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو وقت نہ دینا باقی ہر کام کے لئے تو وقت نکل آتا ہے لیکن بیوی کے لئے وقت نہیں ہوتا بیوی کے پاس بیٹھنا بھی آپ کے لئے جب مشکل ہو جاتا ہے تو بیوی اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوستی رہتی ہے اس طرح وہ بیمار پڑ جاتی ہے وہ احساس کم طریقہ شکار بن جاتی ہے جس سے وہ ہر وقت پریشان رہتی ہے اور پریشانی میں آپ کا گھر برباد ہو جاتا ہے دوستو شوہر کی چوتھی سب سے بڑی غلطی جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دینا دوستو یاد رکھئے کسی کی بیٹی آپ کے لئے اپنی پوری دنیا اپنا گھر بار چھوڑ کے آ جاتی ہے جب آپ اسے دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں تو وہ ہی پر ٹوٹ جاتی ہے وہ آپ کی محبت میں روتی بلکتی رہتی ہے خدا رہا اگر آپ کی بیوی آپ سے بہت محبت کرتی ہے تو اس کو ہرگز ایسی دھمکی مت دیں جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے اور آپ کا گھر برباد ہو جائے دوستو شوہر کی پانچ بھی بہت بڑی غلطی جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر محرم عورت سے تعلقات رکھنا ذرا سوچئے دوستو جب آپ کی بیوی کو پتہ چلے گا کہ آپ کسی اور عورت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں تو آپ کی بیوی پر کیا گزرے گی وہ جیتے جی مر جائے گی آپ کی بیوی کو صرف آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے محبت چاہیے ہوتی ہے اگر یہی محبت اور وقت بھی کسی اور کو مل جائے تو اس کا آپ کے گھر میں رہنے کا کیا فائدہ ہوگا اس کے یقین کو جو وہ آپ پر کرتی ہے مت توڑیے اگر آپ نے کسی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لیے یہ عہد کیا ہے کہ زندگی بھر ساتھ نبھانا ہے تو اپنی بیوی کا ساتھ نبھائیے کسی اور عورت کے چکروں میں نہ پڑیے اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو ہستہ بھستہ گھر بھی برباد ہو جاتا ہے دوستو شوہر کی چھٹی سب سے بڑی غلطی جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت بیوی کو بے عزت کرنا اسے مارنا گالی دینا اپنے گھر والوں اور بچوں کے سامنے اس کا مایار گرانا پھر بیوی بھی کہتی ہے اگر ایسے تو ایسے ہی سئی میں بھی کسی کے عزت نہیں کروں گی پھر وہ مار کھا لیتی ہے عذیت سہتی رہتی ہے لیکن اس کے دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے بس وہ اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے اس طرح سے آپ کا گھر برباد ہو جاتا ہے جب بیوی ہی آپ کی نہ رہے تو ایسے گھر سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور گھر برباد ہو جاتا ہے دوستو شوہر کی ساتویں بہت بڑی گلتی جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو قید میں رکھنا اس کی خواہشات کو قبول نہ کرنا ایمار اس کو اپنے والدین سے بھی نہ ملنے دینا اس کو ہمیشہ گھر میں قید رکھنا جیسے کوئی قیدی ہو یا جیسے کوئی آیا ہو جو بس آپ کا کام کرے آپ کی خدمت کے لیے رکھی گئی ہو اس طرح سے بھی وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے اس کی خواہشوں کا دم ٹوٹ جاتا ہے وہ کبھی بھی کوئی خواہش آپ کے سامنے نہیں رکھتی وہ جیتے جی مر جاتی ہے بس ایک کنیز جیسی رہ جاتی ہے جو بس آپ کی خدمت کے لیے معمور ہوئی ہے اس طرح سے دوستو گھر سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے گھر میں لڑائی جھکرا شروع ہو جاتا ہے اور گھر بڑباد ہو جاتا ہے دوستو شوہر کی آٹھ ہی بہت بڑی گلتی جس کی وجہ سے آپ کا گھر بڑباد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور کی خاطر تھرڈ پرسن کی خاطر اپنی بیوی سے لڑنا جھگرنا اس پر شک کرنا اسے مارنا پیٹنا کسی اور کی غلطی پر اپنی بیوی پر غصہ ہونا یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے گھر بڑباد ہو جاتا ہے اب دوستو شوہر کی نامی بہت بڑی غلطی جس کی وجہ سے گھر بڑباد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی پر بے جاہل الزمات لگانا ہر وقت نکتہ چینی کرنا کہ یہ چیز غلط ہے وہ چیز غلط ہے اسے پیار سے نہ سمجھانا اس کے ساتھ دو پل کے لئے بھی نہ بیٹھنا ہر وقت ایکارت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے گھر بڑباد ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے بیوی کا دل مردہ ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو ایک بار عورت کے دل سے آپ کے لئے محبت نکل جائے تو پھر چاہے لاکھ مینتیں کرتے رہیں لاکھ اس کی خاطر توازو کرتے رہیں پھر وہ محبت وہ عزت وہ خلوص دوبارہ نہیں آسکتی اب دوستو شوہر کی دسویں بہت بڑی گلتی جس کی وجہ سے گھر بڑباد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ہر کام میں روڑے اٹکانا جو بھی وہ کام کرے اس کو روکنا ٹوکنا اپنی مرضی اس پر مسلط کرنا کہ جیسا میں چاہوں ویسا کرو گی جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا ہے اس کی مرضی یا اس کی خواہش کو قبول نہ کرنا یا وہ جو چاہتی ہے نہ ہونے دینا اس پر ہر وقت سختیاں کرنا اس طرح سے بیوی کا دل روتا رہتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ سوچتی ہے کہ میرے ماں باپ تو بڑے لارڈ سے پیار سے اپنے گھر میں رکھتے تھے یہاں تو بس قیامت ہی قیامت ہے ہر وقت مجھے روکا روکا جاتا ہے ماں باپ تو میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے ماں باپ کے گھر میں تو مجھے ہر سکھ ملا ہوا تھا یہ میں کہاں کس قیامت کے گھری میں آ گئی ہوں اس طرح سے دوستو بیوی کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یاد رکھئے دوستو تو آپ کے گھر میں برکت آپ کی بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ اسے خوش نہیں رکھتے اگر آپ محبت نہیں دیتے اگر آپ عزت نہیں دیتے صرف آپ نے ہی عزت نہیں دینی بلکہ دوسروں سے بھی کروانی ہے تب جا کے بیوی آپ کی بنتی ہے وہ آپ کو عزت دیتی ہے آپ سے محبت کرتی ہے بگرنا آپ کا گھر پر بات ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے برکتیں چلی جاتی ہیں آپ کے رزق میں بھی کم ہی ہو جائے گی تو دوستو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ آج کی ویڈیو سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بھی آسانی آئیں کسی نہ کسی کو تو ہماری اس بات سے ہماری اس ویڈیو سے اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا بیوی کے لئے شوہر کے لئے ہو سکتا ہے کسی کا گھر بڑھواد ہونے سے بچ جائے آپ کی اس ویڈیو شیئر کرنے سے تو سوچو کتنا سوا ملے گا اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ دوستو ایسی خوبصورت ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسان آز ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر